میرے دیور کے پاس اچانچک سے نہ جانے کہاں سے پیسہ آ گیا تھا ہمارا تعلق گریب گھرانے سے تھا ایک ساتھ سے اتنا زیادہ پیسہ آنا میری سمجھ سے باہر تھا میں بیدوا تھی کچھ سال پہلے میرے پتی کا دھیانت ہو گیا تھا اور میرے آگے پیشے کوئی نہیں تھا میرا ایک بیٹا تھا آٹھ سال کا میری ساتھی بہت کم عمر میں ہوئی تھی اور اب میری عمر اٹھائی سال تھی پتی کے دھیانت کے بعد میرے پاس صرف دیور کا سہارہ تھا میرے مائکے میں صرف میری ماں تھی جو میری سادی کے اگلے سال ہی دنیا سے چلی گئی تھی باقی کسی رشتہ دار سے مجھے امید نہیں تھی وہے مجھے اور میرے بیٹے کو سہارہ دیں گے اس لیے میں نے دیور کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا میرے دور کے رشتہ دار آ کر مجھے سمجھانے لگے کہ دیور میرے لیے ایک گہر مرد ہے اور مجھے اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہیے تو میں ان سے کہتی کہ آپ لوگ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں لیکن میری آواز سن کر وہے سب خاموس ہو جاتے آج کے جمانے میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا لیکن میرے دیور نے مجھے بادہ کیا کہ وہے میرا اور میرے بیٹے کا سہارہ بنے گا ہمیں سبن بہت پریشان کیا کہ ہمارا ایک چھت کے نیچے رہنا گلت ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی مجھے ساتھ رکھنے کو تیان نہیں تھا مجھے سمجھ آگئی تھی کہ لوگوں کو صرف باتیں بنانی آتی ہیں اگر لوگوں کو میری بھائی پر اتنا فکر ہے تو مجھے سہارہ دیتے لیکن کوئی میرے فکر نہیں تھی ان کا صرف مقصد مجھے پریشان گئے نہ تھا اور کچھ نہیں میں نے ایک اگلے علاقے میں رہنے کا فیصلہ کیا میرے دیون نے کہا اس علاقے کا معاول صحیح نہیں ہے میں نے اس کے بارے میں بہت کی آفروا سنی تھی وہاں عورتیں کو استعمال کرتے اور میرے بھائی کی عجت ہے اور میری بھی عجت ہے آپ کو وہاں رہنے کی عجت برکل بھی نہیں دوں گا میرا بطیجہ میرے ہوئے بھائی ایک ہی نسانی ہے اور میں اس کو دیکھوال کر کے کے لیے کافی ہوں اور اس کی دیکھوال میری جمع داری ہے میں اپنے دیور کی بات سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی تھی لیکن مجھے جمانے کی باتیں سے پریشن کیا ہوا تھا پھر میرے دیون نے رائے دی کی ہم یہ جگہ چھوڑ کہیں اور چلے جاتے ہیں مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی لیکن میں سہر چھوڑ کر آ گئی یہاں پر کوئی ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا اور ہم نے کسی سے بات بھی نہیں کی تھی اور رشتے دار بھی نہیں رہے کیونکہ ہمارے رشتے دار پر پھر سے سوال اٹھایا جاتا اگر کوئی محولے کی عورت میرے گھر آتی میرے دیور اور میرے رشتے سوال کرتی تو میں اسے یہی جواب دیتی کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے پھر اس محول میں یہ بات مسور ہو گئی تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہوں اس لیے یہاں ہمیں کسی قسم کی پریشانی سامن نہیں کہنا پڑ رہا تھا میرے پاس میری صادقہ جیور تھا جسے بیچ کر ہم لوگ یہاں آئے تھے اس سے پہلے ہی میرے دیور نے کاروار شروع کر دیا تھا اور اس دن چونہ رات ترقی کرتا چلا گیا گھر میں بہت سارا پیسہ آنے لگا میں نے کئی بار دیور کے اس کے کاروار کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے ہر بار میرا جواب ٹال دیا پھر میں بھی زیادہ پوچھتا نہیں کہ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ پیسے آ رہے تھے میرا دیور اچھا انسان تھا مجھے اس سے کسی غلط کام کی امید نہیں تھی اس لیے میں نے زیادہ چھاند بھی نہیں دیور کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا اور ہمیں یہ محولے چھوڑ دیا اور بہت بڑا گھر خرید لیا اب گھر ہم بڑے گھر میں رہنے لگے تھے ہمارا رہن سین امیروں والا ہو گیا تھا زیادہ پیسہ آنے کی وجہ سے سارے رشتہ دار گریب تھے اور بار بار ہمارے گھر آنے لگے تھے میرے دیور کی سادھی نہیں ہوئی تھی اور میرے دیور کا پیسہ دیکھ کر سب کی آنکھیں چمکنے لگیں اور میں ان سب کو آنکھوں میں کھٹ کھٹ آنے لگیں اور وہے لوگ جن ہیں پہلے ہی دیور کے ساتھ رہنے پر تیز راج تھا اب تو وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے کچھ نہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیور کے ساتھ سادھی کر لو پچاس لڑکی کی سادھی کروا وہے لڑکیاں بہت گریب گھر سے ہوتی تھیں پھر سادھی کروانے کے بعد اس کپلوں کو ہنیمون کی بجے سے تیرت یاترہ پر بھیجا جاتا تھا سارا کھڑچہ خود اٹھاتا دیور نے اس بات میں بہت خوش ہو گئی تھی لیکن عجیب بات یہ ہے تھی کہ جب بھی لڑکیاں تیرت کے لیے واپس ودوا ہو کر آتی مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ ایسا لڑکیوں کے ساتھ ہونے لگا تھا یہ ہے بات سن کر میرا دیور بھی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اوپر والے کے درسن کے لیے جمعہ اٹھایا تھا گریب لڑکیوں کی سادھی کروانے اور انہیں تیرت یاترہ پر بھیجنے کا لیکن یہ عجیب قسم کی انہونی ہونے لگی تھی میرے دیور نے کہا کہ اس بات کو کسی لڑکیوں لڑکی کو پتا نہیں چلنے دوں کی جو لڑکی سادھی کے بعد تیرت یاترہ پڑ جاتی ہیں وہ بدوا واپس آتی ہیں مجھے دیور کی بات بہت اچھی لگی میرے حساب سے تو لڑکیاں کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ تیرت یاترہ پر جانے سے پہلے کیونکہ عجیب اور گریب قسم کی حادثہ ہوتے ہیں ہر لڑکی کے ساتھ ہو رہا تھا جو تیرت یاترہ پر واپسی آ رہی تھی میں نے اپنے دیور کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکیوں کو پہلے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یاترہ میں واپسی کے وقت ہونے پتی کے دیانت ہو جاتا ہے لیکن میری اس بات پر زندگی میں پہلی بار میرے دیور مجھ پر بھڑک اٹھا اچانچک سے اس طرح کا بہوار نے مجھے کافی جادہ پریسے کر دیا تھا اس کے اس روئے پر میں حیران رہ گئی تھی میرے دیور آج سے پہلے مجھے انداز میں کبھی بھی بات نہیں کی تھی بلکہ بھے مجھ پر اپنے بھائی کی بدوہ مانتا تھا اور اسی انداز میں بھے مجھے اپنی بڑی بہن کے درجہ دیا کرتا تھا لیکن آج جس طرح میرے دیور نے مجھے بات کی اس کے روئے پر مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا میرا دیور مجھ سے بتمیجی کر کے جا چکا تھا جبکہ میں یہ سو سوچ کر پریسان رہی کہ آخر میرے دیور کو کیا ہوا ہے میں نے اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا اور اسے سولا دیا جبکہ خود کی نیند اڑ چکی تھی کیونکہ میرے دیور کا وحوار دن پر دن کافی زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا میں نے اپنے دیور کو ہمیشہ سے بات کرتے ہوئے دیکھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میرے دیور کا جو روپ سامنے آ رہا تھا وہ کسی بھی طرح سے یقین کہنے والا نہیں تھا اب تو میرا دیور دن دن کافی زیادہ بتتمیج ہوتا جا رہا تھا آج جب وہ اچانچک سے اس نے میرے ساتھ اتنی بتتمیجی سے بات کی کہ میں تو حیران رہ گئی میرا دیور رات بھر نہ آیا اور میں اس کا انتجار کرتی رہ گئی کہیں نہ کہیں اب مجھے اس بات پر سک ہونے لگا تھا کہ بھے کوئی غلط کام کرتا ہے کیونکہ دن پر دن گھر میں اتنا پیسہ آنا اور اب حقیقت میں مجھے پتہ چل چکی تھی لڑکیوں کے تیر تیاترہ پر بھیجنا اور اس کے پتی کا دھیان تو جانا جانا تمام سوچ میرا دماغ گھوم رہی تھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کڑی ملنے پر مجھے اس بات پر یقین نہیں ہونے لگا کہ جروری دال میں کچھ کالا ہے اور اس رات بھے واپس نہیں آیا تھا بھے اگلے دن تین دن تک گھر واپس نہیں آیا مجھے اب کافی پریشانی ہونے لگی تھی آخر میرا دیور گیا تو گیا گیا کہاں کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا میرا دیور تین تین دن گھر واپس نہ آیا میں اسی سلسلے میں سوچ رہی تھی چانچک سے کمرے سے در واجہ کھلا میں نے اپنے کمرے میں سے اور آگر دیکھا میرا آٹھ سال کا بیٹا اپنے اسکول گیا ہوا تھا تقریبا دن کا وقت تھا دن میں اس وقت میرا دیور کبھی بھی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا لیکن آج اس حالت میں میرے کمرے میں آیا تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میرا دیور سراب کے نسے میں دھتتا میرے آج تک اپنے دیور کی کسی غلط چیز کے ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس وجہ سے میرے لئے کافی بڑا جھٹکا تھا کہ میرا دیور سراب پی کر آیا ہے میرے دیور کی قدم جب روتے روتے ہوئے وہی بےہوس ہو گیا یعنی دو پھیر کے اس وقت میرے کمرے میں آ کر بےہوس ہو گیا اور جب کوئی اس طرح سے میرے کمرے میں دیکھ لیتا تو ساید میری اجت کا جنازہ نکل جاتا اس وقت گھر میں وہی کوئی اور اکیلا تھے جو نوکرانی میں نے رکھی تھی آج چھٹی پر تھی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے اس طریقے سے اپنے کمرے سے باہر نکالوں لیکن جو بھی تھا مجھے ہر حال میں اسے اپنے کمرے سے باہر نکالنا تھا میں نے جیسے genug کر کے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکالا وہ اچھا خاصا مرد تھا مجھے جیسی کم جور عورت سے کیسے سمالا جاتا جیسے تیسے کمرے سے میں نے اسے اپنے کمرے سے پہنچایا اور میں نے گیٹ کا تعلہ لگا دیا تھا قریب دو تین گھنٹے بعد میں جب گیٹ کا تعلہ کھولا تو دیکھا کہ ابھی بھی میرا دیور پوری طریقے سے بے ہوش میں پڑا ہوا تھا جب اب میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں جس سے بے ہوش میں آ جائے پھر اچانچک سے مجھے خیال آیا میں فورا وہی کیا جو میرے دماغ میں آیا میں نے کچھن میں جا کر پانی کا جگ بھرا اور پانی لے کر اپنے دیور کے آئی اور پورا پورا جگہ چہرے پر پلٹ دیا ایک دم سے پانی گینے کی وجہ سے بے ہڑ بڑا کر اٹھ گیا لیکن ابھی بھی بے پوری طرح سے ہوش میں نہیں تھا میں نے اسے کہا کہ فیلحال تم بیٹ پر سو جاؤ جب تمہیں ہوش میں آو گے تم میں تم سے بات کروں گی میرا دیور ساید وائف میں ہوش میں نہیں تھا اسی وجہ سے سر ہلاتا ہوا بیٹ کی طرف بڑھ گیا اس کے قدم نڑکھڑا رہے تھے جبکہ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آنے لگا تھا سارا دن گزر گیا لیکن میرے دیور کو پوری طرح ہوش آیا اس کی حالت دیکھ ہر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آج اس کی پہلی وار سراب پیئے کیونکہ اگر میں اس چیز کی عادی ہوتا تو یعنی اس پر اتنا گہرہ اثر نہ ہوتا تقریبا رات کے بارے بجے اچانچک سے میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی میرا بیٹا جو کی سوچ چکا تھا میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور ایک نظر دروازے کو مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ دروازے پر میرا دیور ہی ہے کیونکہ سارا دن بیٹھ چکا تھا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اب میرا دیور کا نصہ اتر چکا ہوگا اب مجھے ہر حال میں یہ بات جاننی تھی کہ آخر بھے کیا کرتا ہے دھیرے سے اتری اور اپنے بیٹے کا خیال رکھتے ہوئے میں دھیمے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھولنے کے بعد میں نے باہر جا کر دیکھا تو میرا دیور باہر کھڑا تھا لیکن دو پھر میں معاملے سے اس وقت بھے اگلا سوئل میں اس کی نظر جھکی تھی بالگی لے تھے یعنی کی وہے سراب لے کر وہے پہنچا تھا اور اس کی جھکی نظر اس بات کا اقرار کر رہی تھی کہ اپنے لیے کی سرمندہ ہے لیکن فیلحال مجھے اس کی سرمندہ کی برکل بھی ضرورت نہیں تھی مجھے اس بات کا جاننا تھا کہ آج اس نے اتنا گھٹیا کام کیا تو کیا کیسے میں نے اس سے پوچھا تم نے آج سراب پی تھی جب کسی بات پر وہے میری طرف دیکھنے کے لگا اس کی آنکھوں میں سرک ہو رہی تھی اس نے دھیرے سے سر ہلایا یہ ہے بات تو میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہے سراب پی کر آیا ہے تو بس ایک مجھ سے مہوں سننا چاہ رہی تھی جس سے ہی اس نے سر ہلایا مجھے اب بہت گصہ آنے لگا تھا میں نے پوچھا تم نے سراب کیوں پی تھی تو وہے مجھے دیکھ کر نجر نہ ملا پایا سرم کے مارے نجر جھکا لی میں اسے دوبارہ پوچھی کہ آخر تم نے سراب پی تھی تو میری بات سن کے میرا دیور اپنا سر جھکا کر کہنے لگا کہ میں جان بوجھ کر سراب نہیں پی تھی وہ تو میرے امیر دوستوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح دیکھ وال کی تھی اور وہے بھی مجھے اپنی بڑی بہن کا رتوہ دیتا تھا تو میں نے اسے بڑی بہن ہونے کے ناتے سمجھایا کہ تم اس اس طرح ہے کہ امیر دوستوں سے دوستی ختم کر دو لیکن میری بات سن کر اس نے چند سک سے اپنا سر اٹھایا اور جن نجروں سے اس نے مجھے دیکھا وہے ایک پل کے لیے مجھے حیران کر گئی اور پھر جب ہے بولا تو اس کے جب مجھے حیران کر گئے بلکہ اپنے بات پوری کر کے وہاں سے چلا گیا جاتے جاتے یہ بھی کہا تھا کہ اب تقریباً ایک ہفتے تک گھر نہیں آ سکوں گا اور ایک ہفتے میں اسے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا جیسے اسے پورا کرنا ہے میں اس نے پوچھا چاہتی تھی کہ آخر میں کیا کام کرتا ہے اس کی بجے سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے اور وہ ہے کون سا پروجیکٹ ہے جسے اسے ایک ہفتے میں اندر ہی پورا کرنا ہے لیکن میری بات سن کر ہی پہلے اپنے بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا اس کی کئی بات مجھے پریشہ گئی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کے امیر دوستوں کی بجے سے ہی اس نے گھر اتنا دولت آ رہی ہے اس کے امیر دوست نے ہی تو اسے ایسا کام کا بتایا تھا جس کے مدولت بھے چند مہینے میں اتنا امیر ہو گیا ہے اور بھے اب کسی کی قیمت پر اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کام کو اپنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کام کے باہر نکلنا بہت مشکل ہے اسے علف جہاں میرے کانوں میں گونج رہی تھی آج پورا دن بیچ چکا گیا ہوا تھا اس کی آواز سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ بھے سیر سے باہر جا رہا ہے اور جندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کی ملک سے باہر گیا تھا کیونکہ آج سے پہلے تو وہے ملک میں رہنے کے کام کر رہا تھا اکثر وہے دوسرا سہر جاتا رہتا تھا اور مجھے بتا کر جاتا تھا کی وہے دوسرے سہر جا رہا تھا کام کی جلسلے میں لیکن آج تو بات اس نے مجھے بتائی بھی نہیں تھی وہے مجھے حیران کر رہی تھی کیونکہ دوسرے ملک جانا تو اتنا آسان کام نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دیور ایک ہفتے دوبائی رہ کر آیا ہے اور جب پتا چلا کہ اس کی یہ بات سن کر مجھے ویف میں بہت جیادہ حیرت ہوئی تھی میں نے اسے پوچھا ایک ہفتے میں اسے دوبائی میں کیا کر رہے تھے میری بات سن کر اس نے ایک بہت ہی خوبصورت سے سونے کا ہار میرے سامنے کیا جسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں کیونکہ رات میں اس وقت خوبصورت لائٹ کی روسنی میں ویسے ہونے کا ہار چمک رہا تھا اس ہار دیکھتے ہی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا ساید نہیں یقین بہے بہت ہی مہنگا تھا میں نے اپنے دیور سے پوچھا کی بہے یہ کہاں سے لائیا ہے تو اس نے کہا دوبائی سہر میں اسے ٹپ کے طور پر دیا ہے مجھے اس کے اس بات پر حیرت ہوئی بھلا اتنا مہنگا توفہ کوئی بھی نہ بجے کیوں دے گا میں نے اس کی بجے پوچھی نیچائی تو اس نے کہا کہ آپ عام کھا گھٹلیاں کو نہ گنیں یہ ہار میں آپ کے لئے لائیا ہوں تو بے حد ہے اسے میری طرف سے توفہ سمجھ کر رکھ لیں لیکن میں نے اپنے دیور سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کیا کام کرتے ہو تب تک میں یہ ہار نہیں رکھوں گی جبکہ میری دھمکی پر میرا دیور پریسان ہو گیا اور بے ہار لے کر وہاں سے چلا گیا مجھے واقعی کی بات جاننی تھی کیونکہ آج سے پہلے میرے دیور نے کبھی میرا کوئی حکم نہیں ٹالا تھا اور آج میں اس طرح وہاں سے چلا گیا تھا وگر کوئی جواب دیئے وقت ہستہ ہستہ جا رہا تھا اور سارے معاملے کا ایک سال گجر چکا تھا اب اکثر ہے میرا دیور ملک کے بہار جانے لگا تھا کبھی دوبائی تو کبھی کبھی جب بھی پوچھتی تو وہاں مجھے کہتا کہ آپ پریسان نہ ہو بس آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کے گھر بیٹے بیٹے مل جائے گی دن وہاں مجھے ہر کہہ گیا تھا دوبائی جا رہا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں دوبائی نہیں بلکہ کہیں اور جا رہا ہے اس وجہ سے میں نے اسے جد کی کہ میں بھی تو بیٹوا ہوں تو مجھے بھی تیر تیاترہ پر بھیج دو پہلے تو میری بات سن کر وہاں حیران رہ گیا لیکن پھر بھی میری بات پر وہاں سرحلانے لگا اور اگلے دن مہینے سے مجھے مجھے تیر تیاترہ پر بھیج دیا لیکن ساید وہاں بھول گیا تھا کہ وہاں مجھے اکیلے بھیجنا چاہتا تھا لیکن حقیقت میں انہی لڑکیوں کے ساتھ مل کر تیر تیاترہ پر چلی گئی تھی لیکن تیر تیاترہ پر پہنچتے ہی جو میں نے دیکھا مجھے حیران کر دیا اور میرے پیروتلے جمین نکل گئی کیونکہ میں نہ تیر تیاترہ پر پہنچی بلکہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ میں دبائی پہنچ گئی تھی لیکن میرے دیون نے مجھے وہاں دیکھ لیا تھا اور اس نے پہلی فرصت میں مجھے وہاں سے نکالا کر باپس بھیج دیا تھا اس نے مجھے کہا کہ ابھی کچھ دن دبائی رہنے والا ہے اور باپس دروازہ بجاتے میں حیران ہو گئی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے منجر دیکھتے میں ڈر گئی تھی موں سے چیک نکل گئی تھی کیونکہ سامنے میرا دیور خون سے لطپد کھڑا تھا اس کی سپید رنگ کی ساتھ خون سے تر تھی اور چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا اس کے ماتے پر خون کی بوندہ ٹپک رہی تھی گھر کے مابل فرز پر گر رہی تھی میں نے فورا سے جب دروازہ کھولا تو لڑکہ گر قدموں میں ساتھ اندر داخل ہوا میں ڈاکٹر کو فون کیا اور اور اس نے نیند کی دوائی دیکھ کر چلا گیا جب میں پریشان سے اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی اگلے دن صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو میں نے اس سے پوچھا کیا کیا ہوا ہے بھے تو دوائی جانے والا تھا اس حالت میں کیسے میری طرف دیکھ مسکرائے کہنے لگا کہ دعا مانگی تھی کہ میرے گناہوں کی سجا مجھے اسی دنیا میں مل جائے اس دنیا کے سجا بہت مشکل ہوتی ہے جوڑ دست نہ ہوتے اس سے دنیا میں بھگت لو تو بہت ہی روتے ہوئے بولا میں نے اس سے پوچھا کی کیا غلط کام کہنے لگے تھے مجھے بتایا کہ میں لڑکیوں کی سادھی نہیں کرواتا تھا بلکہ میں دووئی کے گینگ کے لئے کام کرتا تھا گریب پر آنے کی لڑکیوں کو سادھی کے جال میں فسا کر دووئی کے آمد میں اس کی سادھی کروایا کرتا تھا اور سادھی کے بعد انہیں تیر تیاترہ کے نام پر دووئی بھیج دیا جاتا تھا جسے ہی بہے لڑکیا دووئی پہنچتی تھی اور اسے بھیج دیا جاتا تھا ایک یا دھیر ہفتے تک انہیں استعمال کہنے کے بعد یہ کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا جاتا تھا ان کے پتی مر چکا ہے کیونکہ یہ بات تو بہے لڑکیا خود بھی نہیں جان پاتی تھی کی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا وہی ان کے اصلی پتی ہیں یا نہیں انہوں نے تو بس یہ بتا جاتا تھا کہ ان کی سادی اس آدمی سے ہوئی ہے لیکن اصل حقیقت دووئی کے ڈون کے لئے لڑکیاں بیج دیتا تھا جس کی مہم مانگی قیمت اسے ملتی تھی اس کام میں کے لئے الگ ملکوں سے لڑکے کا انتجام کیا جاتا تھا اور اسی طرح سے ہمارے علاقے میں بھی اور میرے امیر دوست بھی یہی کام کرتے تھے ہم لوگ انہیں قریب لڑکیوں کے سادی کا لالج دے کر دوئے بیج دیتے تھے اور وہاں ہاں ان سے ساتھ کیا ہوتا ہے بھی لڑکیا خود بھی نہیں سمجھ باتی تھی کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ رہتی تھی انہیں یہی لگتا تھا کہ ان کے پتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے پتی نہیں ہوتے تھے بلکہ بھی لڑکیا تو بیچی گئی ہوتی تھی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کی بجے سے میں نے ان سے معافی مانگ لی اور دوبائی کے ڈون مان کر دیا تھا کہ اب سیوہ کام نہیں کرنا چاہتا اس بجے سے اس نے اپنے بندے بھیج کر مجھ پر حملہ کر وائی اور مجھے مانے کی کوشش کی لیکن جیسے تیسے کر کے میں وہاں سے بس گیا اپنے دیور کی ساری بات سن کر مجھے اب اس سے نفرت ہونے لگی تھی کیونکہ ایک دو نہیں بلکہ انگینت لڑکیوں کی جندگی برواد کر چکا تھا فیلحال تو میں اسے معاف کہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی اس اس نے اپنے جرم قبول کر لیا تھا اسے بجے سے اسے عمر قید کی سجا ہو گئی تھی میں نے گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں محنت کے پیسوں کی کمائی سے نہیں رکھتی تھا برے کاموں کا برا ہی انجام